اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں تو ابھی ساری بکریاں پھیر رہی ہیں جی پیچھے تو میں اور سادھ آئے ہیں یہ دیکھیں جی سادھ ادھر کھڑا ہے میں اور سادھ آئے ہیں بکریاں لے کے تو بارش ابھی ہوئی ہے تو دیکھیں ساری بکریاں ہماری پھیر رہی ہیں تو ابھی یہ دیکھیں پینکی نیچے پھیر رہی ہے ادھر تو ابھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ کہاں کہاں پہ کیا کیا کھاتی ہیں تو چلے چلتے ہیں ابھی تو دیکھیں ماشاءاللہ جی پینکی بھاگ گیا دیکھیں وہ نا بارش ہے نا ہلکی ہلکی تو اس کے اندر انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ بکریاں جی یہاں پہ جو ہے نا چری جوار جس کو کہتے ہیں یہ جوار چھوٹی کھڑی ہے تو یہ کھا رہی ہیں جی ہماری بکریاں تو ابھی اس کے بعد ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ کھا رہی ہیں آگے جی روڈ گراس اس کے بعد وہ سامنے نا تھوڑا سا لگائے ہوئے جنتر وہ جنتر کھا رہی ہیں تو ابھی اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں تو یہ دیکھیں یہاں پہ وہ ساتھ پینکی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو یہ دیکھیں یہ پاس ہے ہمارے تو ابھی یہ دیکھیں کیسے نا انجوائے کا وہ گئی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ کھا رہی ہیں ہماری جوار اور ساتھ اس کے چھوٹا چھوٹا ہے ڈیلا چار یہ اور یہ لائن پہ یہ یہاں پہ یہ کھا رہی ہیں یہ آٹھ سے نو ڈیلا وغیرہ تو یہ دیکھیں یہ بڑے والی بکری ہم لیتی جس کا ایک تھن خراب ہے تو یہ دیکھیں اس کا ایک تھن خراب ہے تو یہ ساتھ والی جو پیچھے والی ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبرداز اور بہت اچھی بکری ہے کیونکہ یہ تقریباً تین بچے دیتی ہے ابھی ہمارے پاس یہ پریکنٹ ہے تو جب سوئے گی تو آپ کو بتائیں گے یہ کتنے بچے دے گی تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہ چڑیا بیٹھی ہے جی اوپر تو یہ دیکھیں جیسے کوئی حشرات وغیرہ مکوڑے اڑتے ہیں نا تو ساتھ یہ پکڑ لیتی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں بھی جیسے یہ دیکھیں جیسے اس کو نظر آئے گا یہ کھانے کے بعد فوراں واپس چلی جائے گی اس کے بعد یہ آگیا جی ہمارا یہ ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بکرا ہے دوستو تو یہ فیل حال نا آرز اور ہمارا پر بریڈنگ کا کام کرے گا تو بریڈنگ کے بعد ہم اس کو کھسی کروائیں گے اور یہ عید کے لیے ہم اس کو تیار کریں گے اس کے بعد یہ چھوٹا ہے نا یہ عید کے پرپس کے لیے ہم نے یہ رکھے ہیں لیکن اس میں ہم چینجنگ کریں گے جیسے یہ ہیں وائٹ کچھ ایسے لے کریں گے ماشاءاللہ یہ غلابی میں ہے اس کے بعد کچھ نا چینجنگ یہ ہم نے کی تھی وہ جو بلیک تھا نا اس کے جگہ پر ہم بلیک لے کریں لیکن یہ بلیک والا نا بڑا ہے وہ دیکھیں یہ دیکھیں ساتھ بھاگ رہا ہے ابھی اس کے ساتھ ساتھ وہ پنکی جی کھیڑ رہی ہے یہ دیکھیں آجا بھئی کیونکہ بارش ہے نا تو یہ بارش کی حلکی حلکی جو نا بوندیں چھوٹے جو نا بوٹوں کے اوپر ہیں نا تو اس پر یہ آکے نا اپنا کھیلتی ہے یہ دیکھ لیں اس کے بعد وہ سامنے دیکھیں یہ جی وہ بھی چڑیا اڑ کے چلی گیا ہے وہ وائٹ والی بکری پہ جو چینی چینی ہے یہ دیکھیں بنگلا بھی اس کے ساتھ کھیل رہا ہے جی اور ساسا کیونکہ یہ پاؤں سے چلتی ہے تو جو اڑتے ہیں نا پرندے چھوٹے چھوٹے ہشرات بغیرہ تو ان کو پکڑ لیتے ہیں یہ دیکھیں تو ابھی ہمارے پاس یہاں پہ یہ بکرا جا رہا ہے جی دوسری طرف اس کو واپس سے لے کے آتے ہیں تو ابھی میں آپ کو ایک اور نظارہ کرواتا ہوں یہ دیکھیں یہ سورج کے آگے جی نا ہلکہ ہلکہ بادل آگئے ہیں تو بادلوں کی ویہ سے نا یہ تھوڑا سا دیکھیں کتنا پیارا موسم یہ بلکل ایک جیسے برڈ ہوتا ہے وہ ایسا بن گیا ہے یہ دیکھیں ابھی جیسے سورج نکر رہا ہے تو اس کی بادلوں کی چینجنگ ہوتی جا رہی ہے تو یہاں سے آ جائیں جی پیچھے ویہ بیک یہ ساتھ ابھی بلا رہا ہے جی پینکی کو ساتھ ایکسرسائز کر رہا ہے تو یہ آگے جی ہماری بکری ہیں ماشاءاللہ تو دوستو ابھی یہ دیکھیں ساری ہینہ ماشاءاللہ فل خوش ہیں کیونکہ موسم بہت خوشگوار ہے دیکھیں اوپر بلکل نیلہ ہے جی آسمان تو ماشاءاللہ درخت بھی خوش ہیں ابھی زمین جو ہے نا جو بنجر ہوگی تھی بلکل بارش نہ ہونے کے ویسے وہ دیکھیں تو ساتھ بھی بارش آئی ہے ماشاءاللہ جی خوشحالی ہوگی ہے پرندے بھی خوش ہیں جانور بھی خوش ہیں اور جی خاص طور پر دیکھیں بکری ہیں اور وہ سامنے بچے جی جامنے جامنے بلکل پکی ہوئی ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بچے جامنے توڑ رہے ہیں وہ دیکھیں سوٹی کے ساتھ کچھ اوپر چڑے ہوئے ہیں تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ ماشاءاللہ یہ تقریبا ہمارے پاس 29 بکریوں ہوگی ہیں ماشاءاللہ جس میں تقریبا 9 ہیں میل اور 20 ہیں ہمارے پاس فی میل تو ہم انشاءاللہ اس کو اور بڑھائیں گے تو ہماری کوشح بربری میں دو مادہ اور ایک نار لیکن بربری ہمیں مل رہی ہے ہم ٹرائی کر رہے ہیں بربری ہی انشاءاللہ تین ہم سٹارٹنگ کریں گے اس کے بعد انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ بڑھ جائیں گے تو یہ دیکھیں ابھی تو یہ بریڈر ہمارے پاس یہ بچہ بہت ہی زبردہست ہے ماشاءاللہ بلیک میں تو یہ اللہ کے فضل سے اور بھی بڑا ہوگا اور اچھا بنے گا اب ان کو آہستہ آہستہ لے کے چلتے ہیں آگے آہستہ